آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ نیوز بتانا پڑ رہا ہے مسلمان ہی بن رہے ہیں مسلم معاشرے کے دشمن اب تک تو ایسے بے غیرت لوگوں کو مسلمان کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے ایسا ہی ایک افسوس اور بےہیائی کی حد پار کرنے اور برخے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والا واقعہ پیش آیا ایک ایسی پاک چیز جس کو پہننے کے بعد مسلم خواتین خود کو محفوظ سمجھتی ہیں لیکن مسلم معاشرے میں کچھ ایسے بدنما داغ لوگ بھی موجود ہیں جو برخے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دہ روائل ایکسپو نامی ایک فیشن شو دہ بتاریخ دس اکٹوبر اتوار کے دن جی ایم گارڈن نانلنگر میں منخط کیا گیا تھا جس میں ایک برخہ فیشن شو بھی منخط کیا گیا اور اس میں ایسا دکھایا گیا کہ برخہ پردہ کرنے کے لیے نہیں فیشن کے لیے ہے کیا یہ صحیح ہیں اس چیز میں ذمہ دار کس کو بتائیں ماباپ یا علماء دین اور اس ایکسپو کو چند پیسے کمانے کی غرص سے ہمارے مسلم تب فی کے چند بڑے کاروباری لوگ اس کو بڑاوا دے رہے ہیں بہت افسوس اور تکلیف ہوتی ہے ہمارے ضمیر کو اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج شہر دہ حدراباد میں بھی بے حیائی عام ہو چکی ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں ایسی چیزوں میں متاثر ہو کر اپنی زندگی دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہیں برباد ہی نہیں خوم و ملت کو تکلیف دے رہی ہے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہنے پر کہ آج جو چیزیں یوروپ میں ہیں وہی چیزیں اب شہر حدراباد میں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ یوروپ جیسا شہر برباد ہو گیا بے حیائی میں متاثر ہو کر ویسے ہی شہر حدراباد بھی اسی کے نقش خدم پر چل رہا ہے اور یہ چیزیں روکنے پر ہمارے نوجوان کو جیل پھیجا جا رہا ہے بہت افسوس ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے آج یہ چیزیں روکنے کے لیے ہم اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں یہ ماں اور بہنیں کہ یہ تک تعلیم کہاں سے حاصل کی ہوئی ہے آج دیکھئے برخے کے نام پر بھی ہمارے شہر حدراباد میں بھی ایسی بے حیائی جو برخے کے نام پر کی جا رہی ہے جو فیشن شوز کے نام پر یہ لوگ اپنی دنیاواری چیزوں کو سجانے جا کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں یہ کس کے بیٹیاں ہیں یہ کس کے بہنیں ہیں اور یہ لوگوں کو تعلیم کس نے دی جو آج برخے کے نام پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی تربیت کو نیلام کر رہے ہیں یہ بدبخت کس کی اولاد ہے جو خوم و ملت کو تکلیف دے رہے ہیں افسوس ہوتا ہے آج شہر حیدراباد کے حالات پر ان چیزوں کی وجہ سے یورپ جیسا شہر بھی برباد ہو گیا اور ان کے نقش خدم پر یہ لڑکیاں بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں روکیں گی کیسے بہت بڑا سوال 99 سٹورز کے ذریعے حیدراباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in اس ویب سائٹ پر ہزار سے زیادہ ویریٹیز کے پروڈکس موجود ہیں آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور سو روپے ڈیلیوری چارج پر آپ کا بک کیا آئٹم آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا پروڈکس و ڈیلیوری آل آور انڈیا موجود ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹن پالیسی بھی موجود ہے جس کے تحت پروڈکس پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکس واپس بھی کر سکتے ہیں جو آئٹمز دیگر ویب سائٹ پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں یقین نہ آیا تو آپ wholesale99.in کے پروڈکس کے داموں کو دوسرے ویب سائٹ کے پروڈکس کے داموں سے ٹیلی کر کر بھی خرید سکتے ہیں یہ تو تھی بات آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی اب بات کرتے ہیں کاروبار کرنے والوں کی کاروبار کے خوشمن افراد 99 سٹور یا wholesale 99.in سے سامان خرید کر ایمازون فلپ کارٹ اور دیگر شاپنگ ویب سائٹ پر بیش سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ ایزی ایکسپریس کے ویب سائٹ کی بھی فرنچائز سے خرید سکتے ہیں اور پروڈکس پر پچیس پرسنٹ تک کا منافع کما سکتے ہیں ویب سائٹ کی فرنچائز سے خریدنے کے خوشمن افراد تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے سٹورز ایم پی ایم مال ایبیٹس پوڈی ایم مال ٹولیچوکی ایس ایم پی مال گلزار ہاؤس اول ٹرشنہ ٹاکس پر